تیسرا کلمہ میں پڑھوں گا اور چوتھا کلمہ جو بھائی جویدگل ہمیں پارا سنائیں گے فرام قردس میں لکھا ہے اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چھلا کر کہا ایلی ایلی شکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آپ سب یہاں پر موجود ہیں یہ صلیب پر سے کونسا کلمہ ہے خدا انجسیسی کا چوتھا کلمہ ہے چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے اور صلیب پر کتنے کلمیں خدا انجسیسی نے بولے جلدیت بتائیے سات کلمیں اور اس کا عدد جو ہے یہ درمیانی ہے تین پہلے بولے گے اور تین بعد میں بولے گے جو پاسٹر ہمیلٹن ہمارے سامنے پیش کریں گے یہ بیچ کا کلمہ ہے درمیانی کلمہ ہے توجہ فرمائیں مسیح یسو بھی میرا اور آپ کا درمیانی بن کر صلیب پر کیا کر رہا ہے جان دے رہا ہے حالیلویہ حوالہ نوٹ فرمائیں پہلہ تموتیس دو باپ چار اور پانچ ہے حوالے آپ خود پڑھتے جائیں اور میرے مسیحہ کا توجہ فرمائیں دو بار سر بھیگا میرے مسیحہ کا کتنی بار سر بھیگا دو بار کب کب پہلی بار دریائی یردن میں پہلی بار دریائی یردن میں یونہ استباغی نے جب اسے اسمہ دیا کہا کہ یہ ایسا ہونے دیس راست باجی کو ایسے ہی پورا ہونا ہے ہمارے جو بڑے بڑے چرچز ہیں وہ آدھی منادی کرتے ہیں ان کو یہ ادراک نہیں ہے کفارے کے لیے پانی اور خون کا ہونا لازمی ہے آپ کا ساتھ چاہیے مجھے جب یہ ہنہ بنین انسان کا نمائندہ بن کر جب اس نے یسو مسیح کے سر پر ہاتھ رکھے تو ساری دنیا کے گناہ یسو کے اوپر آ گئے اور پترس پہلا باب اس کی چوبیس حیث میں کہتا کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر سلیب پر چڑ گیا ہے تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں تو پانی اور خون کا کفارے کے ساتھ گہرا تعلق ہے بڑی کلیسیائیں لہو کا تو ذکر کر دیئیں لیکن پانی کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ڈلٹ بیپٹیزم کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے وہ اقرار تو کرتے ہیں ہم امار رکھتے ہیں ایک بسوے کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے لیکن عمل نہیں ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلیب پر سے خدا اند یسو مسیح کا چوتھا کلمہ ہے مسیح یسو درمیانی بن کر انسان بن کر میرے اور آپ کی اپنی جان سلیب پر دے رہے ہیں اس کلمے کی روح کو سمجھنے کے لیے آپ کو غور سے سننا ہوگا امار دو باب تیسیت میں کیا لکھا ہے امار دو باب تیسیت وہ علم سابقہ کے موافق کیا کیا گیا پکڑوایا گیا اور تم نے وہ بے شرحاتوں کے دیکھوں سے کیا کر دیا مسلوب کر دیا اور وہ تیسے در مردوں میں سے جی اٹھا تو بات میں پکڑ رہا ہوں علم سابقہ اور خدا کا بندہ موسیح لکھتا ہے کہ عبدتا عبدتا میں زمین آسمان تھا وہ عبدتا سے شروع کرتا ہے لیکن علم سابقہ کو نہیں چھوٹا زمانہ مشورت کو نہیں چھوٹا اس سے پہلے کا علم علم سابقہ کلاتا ہے اور زمانہ مشورت کلاتا ہے اس زمانہ مشورت میں کفارے کا پروگرام بنایا گیا باب بیٹے اور روح القدس نے جب خدا چھے دن کی تخلیق کو بنا چکا اور چھٹے دن تیسرے پیر جب آدم کی باری آئی بنانے کی جب مٹی کو لیا تو خدا کے علم الغیعہ میں یہ بات آئی کہ یہ مٹی ہے یہ گرے گا ٹوٹ جائے گا گناہ کرے گا تو بیٹا فوراں سامنے آتا ہی قرار کرتا تو اس کو بنا میں اس کا کفارہ دوں گا کہاں لکھا ہے پڑھ لیجئے بائبلی آپ کے ہاتھ میں ہیں مکاشوہ تیرہ باب اس کی آٹھ میں آئی برہ بنائے عالم سے ابھی کچھ نہیں بنا انسان مجود میں نہیں آیا کفارہ دیا جا چکا ہے چوتھے کلمے کے ہم بات کر رہے ہیں برہ بنائے عالم سے پیشتر کیا ہوا زبا ہوا باب نے تخلیق کا منصوبہ بنایا بیٹا کہتا بنا میں کفارہ دوں گا اب پاکرو کیا کہتا ہے ابھی پاکرو کا بیان سن لیجئے پہلا فترس پہلا باب اور اس کی دوسری ہے تو انسان کو بنا میں انسان کو ان کے گناہوں سے اس کی تقدیس کروں گا پڑھ کے دیکھ لے حوالہ تو یہ علم سابقہ میں سارے کا سارا پروگرام کیا کیا گیا بنایا گیا اور خدا یسو مسیح نے صلی پر سے چوتھا کلمہ کہا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا لفظوں کو دھرانا اس بات کو زہر کرتا ہے کہ بڑے دکھ میں تھا اور بلاندواز سے کہا پہلے کلمے میں کیا کہا یاد کیجئے گا باب کہا ایک رشتہ ہے اور دوسری بار اب چوتھے کلمے میں کیا کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ اب وہ انسان بن کر جس کا ذکر میں نے ابھی حوالہ بتایا پہلا تموتیس دو باب اس کی چار اور پانچ ہے خدا ایک ہے خدا کے درمیان درمیانی بھی ایک ہے یعنی یسو مسیح انسان اور خدا چاہتا کہ ہر آدمی کیا کرے نجات پائے اور سجیائی کی پہچان تک پہنچے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھا کلمہ جو میں نے بتایا کہ یہ کفارے کا کلمہ ہے خدا ہم یسو مسیح نے اپنی جان سلی پر دے کر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا صدیوں سال پہلے کیا کہا میں نے بولے جو میں کہتا بولنا چاہیے میں گورا کبرستان میں کلام نہیں سنا رہا صدیوں سال پہلے نہوم ایک سوال کر ڈالتا ہے کیا سوال کرتا ہے بھئی کہ کس کو اس کے کہر کی تاب ہے اور کون اس کے غزب کو برداشت کر سکتا ہے کوئی نبی پغمبر اس بات کا جواب نہ دے سکا مسیح یسو نے سلی پر چڑھ کر نہوم کے سوال کا جواب دیا وہ اس کے کہر کے پیانے کو غزب کے پیانے کو کیا کیا اس نے پی لیا اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹلتا تو خدا من تیری مرضی پوری ہو اب یہ دکھ ایسا دکھ تھا جو پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا جسمانی دکھوں میں چلایا نہیں خدا من لیکن اس دکھ میں جب خدا من یسو مسیح کہہ رہا ہے بیٹا کہہ رہا ہے مریم کا بیٹا یسو سلی پہ جان دے رہا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسیحوں کا خدا کیا مر گیا مسیح یسو کی دوری ذاتی وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان تھا اب انسان بن کر وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کیا دے رہا ہے کفارہ دے رہا ہے روح غیرم رہی ہے اس لیے باپ اس سے کیا گیا لویت لگ ہو گئی اب مریم کا بیٹا یسو سلی پہ میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دے رہا ہے اور اس نے پکار کر کہا بلند واس سے کہا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا خدا خدا نے سلی پر مکمل پاکیزگی کا ظہار کیا کیا مطلب اس کا خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا اب پہلا باب تیری یاد پڑھ کر دیکھیں گناہ کو جہاں دیکھتا ہے تو یون عارف نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں کے پیتل کی ہیں جہاں گناہ کو دیکھتا بڑھ کر اس بڑی ٹانگو کے ساتھ گناہ کو کچل دیتا ہے جیسے ہی اس نے باپ نے بیٹے پر گناہوں کو دیکھا کیونکہ خدا کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی اور اس نے اپنی آنکھیں ہٹھا لی اور پل پر کی جدائی ہزار سلیبوں سے بڑھ کر دی اور بیٹا چلا اٹھا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے میرے شگردوں نے چھوڑ دیا دنیا نے مجھے چھوڑ دیا اور تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا وہ اس لیے چھوڑا گیا تا کہ میں اور آپ چھوڑے نہ جائیں میں اور آپ چھوڑے نہ جائیں ہم بچ جائیں وہ جو اس باپ کا دعویٰ کرتا تھا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ سمجھ میں آئی بہت ہے لیکن صلی پہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے اس لیے چھوڑ دیا ہے تا کہ کفارہ مکمل ہو سے خدا کی دو صفات ہیں خدا محبت ہے اور خدا عادل ہے محبت چاہتی ہے کہ انسان بج عادل کہتا ہے کہ گناہ کی سزا گنے گار کو ملے تو یہ چوتھا کلمہ جو ہے یہ خدا کی دونوں ڈمانڈوں کو پورا کرتا ہے دونوں باتوں کو پورا کرتا عادل بھی پورا کیا اور محبت کا تقاضی بھی پورا دیا اپنی جان بھی سلی پر دی اب عدل یہ نہیں کہ جب چاہ عدل کر لیا جب چاہ ہماری کوٹس میں ہوتا ہے عدالتوں میں ہوتا ہے جب چاہ عدل کر دیا جب چاہ عدل نہ کیا جب جان سے پیسے زیادہ مل گئے وہ صرف گھونگے لیکن ایسا نہیں خدا نے سلی پر مکمل پاکیزگی کا ظہار کیا تاکہ میرا اور آپ کا کفارہ دیا جا سکے بہت سارے لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا نے چھوڑا نہیں تا یہی والا دیتے جو میں نے بتایا ہے جس نے مجھے بھیجیا وہ صرف ساتھ خدا مند کا جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ڈوبرا ڈوبا ہوا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ مسیح کو چھوڑا نہیں تھا یہ غلط تعلیم ہے مسیح یسور صلیب پر چھوڑا گیا اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو ہم چھوڑے جاتے مسیح یسور نے اس لئے نظر ڈالی تاکہ ہم دیکھے کہ میں اور آپ بچ اور اس وقت کیا لکھا ہے پہلے تین کلمے روشنی میں کہے گئے آخری چار کلمے جب ہندیرہ چھایا ہوا تھا چار کلمے تاریکی میں کہے گئے تیسرے پہر کہے گئے یعنی تین بجے کے قریب جہا پانچ با چھٹا سات با یک بعد دیگرے یہ کلمے خدا منید تیزی کے ساتھ کہے چوتھ چوتھے کلمے میں ہندیرہ چھا چکا تھا یہ ہندیرہ سورج گرہ نہیں تھا کیونکہ عید فساب پورے چاند کے وقت ہوتی ہے یہ ہندیرہ بادلوں کی وجہ سے نہیں تھا یہ ہندیرہ جو ہے فوقل فطرت ہندیرہ تھا خدا کی پرورد گاری کا فیل تھا یہ ہندیرہ گناہوں کی اصلیت کو زہر کرتا ہے کیونکہ گناہ کیا ہندیرہ ہے جہاں گناہ ہے وہاں ہندیرہ ہے اگر آپ گنے گار ہیں آپ کی جنگی گناہ میں ہے تو آپ ہندیروں میں اٹکل پچو کھا رہی ہیں خدا مند خدا چاہتا ہے وہ اس لئے ہے کہ ہم ہندیرے سے نکال کے روشنی میں لے جائے یہ ہندیرہ جو ہے گناہوں کی اصلیت کو زہر کرتا ہے یہ ہندیرہ یہودیوں کی سخت دلی کو زہر کرتا ہے سورج کیسے مو کھولے دنیا کیسے خوبصورت لباس پہنے کائنات کیسے خوبصورتی کے ساتھ اپنے دیدار کو دخائے جبکہ ان کا خالق اس وقت دکھ عذیت کے ساتھ گزر رہا ہے تو سورج کیسے مو کھولے اور کائنات کیسے خوبصورت لباس پہنے ہو نہیں سکتا یہ ہندیرہ فوکل فطرت ہندیرہ تھا یہ ہمارے گناہوں کو زہر کرتا ہے ہندیرے میں اس نے پکارا آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا پہلے میں نے پانی اور خون کا مکاشوہ بتایا اب ایک اور مکاشوہ پرانے عیدنا میں اکیس گلتی کی اکیس سباب اس کی آٹھ میں آیا جو جتنے بھی سام کے دھسے ہوئے ہیں وہ کیا کرے پیتل کے سام کو موسیٰ کو کہا پیتل کا سام بلی پر لٹکا دیا جائے تو جتنے سام کے دھسے وہ نے پیتل کے سام کو دیکھا تو وہ کیا ہوگئے بچ گئے جو موسیٰ کو دیکھ رہے تھے وہ نہیں بچے جن کی نگاہ خادموں پہ ہوتی ہے اور کلا کے کلام پہ نہیں ہوتی تو پھر وہ تھوڑا سا ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور یہ بھید ہمیں یونیہ کنجیل تین باب کی چودمی آت میں کھلتا ہے جیسے موسیٰ نے بیابان میں پیتل کے سام کو بلی پہ چڑھایا یسو کہتا ویسے ابن آدم بھی انچے پر چڑھا ہے اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کیا کرے گا نجات پائے گا وہ بچ جائے گا وہ زندگی پائے گا اب وہ صلیب پر پکار کر کہہ رہا ہے اے گنے گار انسان تیرے گناہوں کا کفالہ دیا جا چکا ہے اور گناہوں کا پیالہ اگل کا پیالہ پیا جا چکا ہے اگل کا تقاضہ پورا ہو چکا ہے میں نے شریعت کے سارے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے اے گنے گار انسان تیری بدیوں تیری سیاہ کاریوں تیرے گناہوں کا کفالہ دیا جا چکا ہے اگر صلیب پر ایمان لائے اے دختر مصر جا جلاد کو چڑ جا تو بے فیدہ علاج کرتی ہے ترہ ترہ کا علاج کرتی ہے تو شفا نہیں پائے گی قدامن کی آواز ہے پاک روکی آئے میری بیٹی آئے میرے بیٹے جا کوئی کلوری پر ہے کوئی کلوری پر نگا کر جہاں تیرے گناہوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے اب اور کوئی گناہوں کی معافی باقی نہیں رہ گئی اب رانیوں دس چھپی کا حوالہ دے رہا ہوں اتنی بڑی نجاز سے ہم غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے خدا مند یسو مسی نے میرے اور آپ کے لئے کفارہ دیا اور یہ کفارہ محدود نہیں ہے یون کا خط پڑھ پر لکھا ہے کہ اگر ہم گناہ کریں تو باق کے پاس ایک مددگار موجود ہے اور نہ صرف ہمارا بلکہ تمام دنیا کا کفارہ عالم گیر ہے کیونکہ گناہ عالم گیر ہے ایک آدمی نے گناہ کیا اور گناہ تمام دنیا میں پھیل گیا یہ کفارہ صرف مسیحوں کے لئے نہیں ہے مسلمانوں کے لئے ہندو کے لئے سکھوں کے لئے جتنے اس پلینٹ پہ دنیا بستی ہے اس قرآن عرض میں جتنی قوم میں رہتی ہیں ہر ریک کے لئے خدا نے کفارہ دیا ہے اور جو کفارہ ایمان سے کامیاب ہوتا ہے فیدہ مند ہوتا ہے جن لوگوں نے کفارے پر ایمان لیا ہم دیکھتے ہیں کہ سادو سندر سمامی وہ بائبل کا اتنا خلاف تھا اور اس نے سارے مذہب کی سٹڈی کر لی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ صبح چار بجے کے قریب جو لدیانہ سے گاڑی آتی ہے اگر تو کوئی خدا ہے مجھ پر نظر نہ آیا چار بجے سے پہلے تو میں اپنی جان دے دوں گا اور چار بجے سے پہلے کلوری کا شہزادہ حالیلویہ چار بجے سے پہلے پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ چار بجے سے پہلے کلوری کا شہزادہ اس پر زہر ہو گیا اور وہ بدل گیا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے سادو سندر سنگ سوامی کو دیکھا انہوں نے یسو کو دیکھا کیونکہ جب ہم یسو کے ساتھ رہتے ہیں جس کے ساتھ رہتے ہیں ماری شبی بدل جاتی ہے دنیا کا سب سے بڑا خادم ڈاکٹر ینگے چو ہی واس ڈائنگ فروم ٹی بی ایک کالج کی لڑکی نے لی گئی اور جب اس کے مرنے کے دن قریب آگے بدبکشی سے وہ دعا کرتا رہا بدبکشی نے کوئی جواب نہیں دیا پھر وہ ایک نامعلوم خدا کو پکارنے لگا جس کا ذکر آپ لوگ اس میں ایمال کی کتاب سترہ باب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تینے میں چلتے ہوئے پل رسول نے ایک قربان کا دیکھی جس میں لکھتا نام علوم خدا کے لئے جب ان کے سارے دیوتا کے نام لکھ لئے جتنے بھی افات آتی ہیں تو اگر کوئی ایسی دیوتا ہے جس کو ہم نہیں پوچھ دے اس کا بھی نام لکھ دے نام علوم خدا کو خدا سمجھ کر پوچھ رہے تھے تو پھر وہ بھی کہنے لگا اگر کوئی خدا ہے تو اپنا دیدار مجھے دے وہ مر رہا ہے خدا نے کلوری کے شہزادے نے اپنا دیدار اللہ ہی اس کو دے دیا کفار پر ایمان لا کر وہ بچ گیا آج میری اور آپ کی کیا حالت ہے خدا ہم یسو مسیح چاہتا ہے یہ تو ہم کلام سن کے چلے جائیں گے ہر سال سنتے ہیں but there is no change ماری زندیوں میں کوئی تبدیل نہیں ہے اس کفارے کا تب بھی ہمیں فیادہ ہوگا جب ہم ایمان لائیں گے رومیو تین پچیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ آج اس کفارے پر ایمان لاکر کیا ہو جائیں نجات یافتہ ہو جائیں اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے چوتھے باہ میں کتنی بڑی نجات سے مغافر رہ کر کیوں کر بچ سکتے اتنا وقت نہیں کتنی بڑی نجات کے بارے میں میں بات پوچھ کروں تو میں اس کلام کو چوتھے کلمے کو یہی پر اختتام پذیر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا اندہ اس کلمے کے وسیلہ سے ہمیں ہمیں سہاری کو بڑی برکت دے اور کفار پر ایمان لاکر میں اور آپ پچھ جائیں اگر وہ آخری چھے گھنٹے کاشگرد چھے گھنٹے کی سمیری کر منادی کرنے لگ گیا تو ہم بھی چھے گھنٹے خدا کی قدموں میں گزاریں گے تو ہم بھی یسو کے آج مناد بن جائیں آج ہی سے منادی کرنا شروع کر دیں خدا ہم سب کو برکت دے آمین